ہم آپ کو اللہ کے ایسے ولی جن کا نام ہے عاشق اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب کی درگہ شریف کی جیارت کرانے والے ہیں جو حجرت خواجہ قطب الدین وقتیار کاگیر رحمت اللہ علیہ صاحب کے آستانے کی قریب ہی ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خوش ہوئیں گے ہم حجرت خواجہ قطب الدین عاشق اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے آستانے مبارک پر ہم آپ کو جیارت کرائیں گے اور یہاں کی معلومات دیں گے آپ یہاں کیسے آ سکتے ہیں وہ ہم سب اسی ولوگ میں بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کا منجر یہ درگہ ہے اور جس پہ ہم یہاں موجود ہیں یہ سرکار کا گمت قریب میں ہی ہے ہم دیکھاتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ پیڑوں کے بیچ میں سرکار کا گمت ہے اب یہ ہم موجود ہیں مہرولی سریب میں دلی میں یہ مہرولی میں ہے علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جبین سے کتنی اوپر ہے اور جنگل کے بیچوں بیچ میں یہ درگہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے اور جبین سے قریب دس بارہ فٹ کے اوپر اوچائی پہ ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اور بھی اولی اللہ والوں کے آستانیں مبارک ہیں جو بنے ہوئے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ جیارت کر سکتے ہیں سبحان اللہ کتب مینار کے قریب میں ہی ہے یہ درگہ ہم کہاتے ہیں چلی اندر چلتے ہیں اور آپ کو جیارت کراتے ہیں اسلام علیکم آج ہم آپ کو جس طرح کا شریف کی آستانیں مبارک کی جیارت کرانے والے ہیں یہ آستانہ شریف مہرولی کے جنگل میں ہے مہرولی دلی میں ہے نئی دلی میں ہم آپ کو جیارت کرانے والے ہیں یہ آپ چلتے ہیں اور آپ کو جیارت کراتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے چاروں طرف جنگل ہی جنگل نظر آ رہا ہے آج جمعیرات کا دن ہے اور ہم جا رہے ہیں مہرولی صریف حجرت سیخ سعود دین آسک اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے آستانیں مبارک پر چلیے دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے کا منجر کتنا پیارہ خوبصورت منجر ہے شبہان اللہ شبہان اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حجرت کا آستانہ مبارک اور یہ سامنے کی ہوا ہے جو آٹھ سو سالوں سے آج بھی لوگ اس کے پانی سے صفحہ پا رہے ہیں ہم آپ کو بعد میں جیارت کرائیں گے اسی ویڈیو میں آپ اینڈ تک بنے رہے ہیں ہماری ویڈیو میں اور ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں چلیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو جیارت کراتے ہیں آستانہ صریف کی حجرت سیخ شاب الدین آشک اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے آستانے کی چلیے ہم آپ کو سب دکھائیں گے اور معلومات کی ہے ہم نے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ حجرت کے عرص کب ہوتے ہیں آپ یہاں کیسے آ سکتے ہیں ہم سب کچھ بتائیں گے اس ویڈیو میں چلیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو ویڈیو دیکھئے سبحان اللہ یہ مین گیٹ ہے درگا کا ہم اس سے اندر جائیں گے اور اس سے پہلے ہم آپ کو لنگر کھانے کا ویڈیو دکھائیتے ہیں آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں لنگر کھانے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا لنگر کھانا ہے جو مہینے میں تیسو دن اور ہر روڈ ڈیلی کا لنگر تقسیم کیا جاتا ہے یہاں پر کسی بھی درم جاتی کہو سب کے لئے تقسیم کرتے ہیں لنگر یہاں پر یہاں آپ بھی آئیں گے آپ کو لنگر انساء اللہ ضرور ملے گا ہجرت نے اپنی جندگی لوگوں کی مدد کی اور اب تک وہی سلسلہ جاری اور شاری ہے لنگر کھانے میں سب کو لنگر دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شبہان اللہ شبہان اللہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں حجرت کا مجار سبہان اللہ یہ سامنے کا منجر آپ کو دکھاتے ہیں یہ حجرت کے بھائی کا استانہ ہے اور ہم آپ کو جارت کرا رہے ہیں حجرت سے ایک سعب الدین عاشق اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے استانہ مبارک کی جب بھی آپ کو ڈلی میں آئیں حجرت تو آپ کو یہاں پر حجری دے سرکار کرم فرمائے ہم سبی پر اور اپنے دربار میں حجری کے لئے بلائیں شبہان اللہ شبہان اللہ آپ دے سکتے ہیں سرکار کا استانہ مبارک کی جارت کرا رہے ہیں ہم آپ کو شبہان اللہ شبہان اللہ سرکار عاشق اللہ شہاب بغداد شریف سے ملک ہندوستان تصریف لائے اور یہ قریب آج شہاب بھگ 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 آٹھ سو نو سو سال ہو چکے ہیں اور ہم آپ کو اور بھی یہاں پر آستانے شریف میں اولی اللہ والوں کی درگہ شریف کی جارت کرائیں گے آپ ہماری ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں آپ لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ ڈلی میں نئی ڈلی مہرولی شریف آئیں مہرولی شریف سے آپ کو آٹھو کار بغیرہ مل جائیں گی عاشق اللہ صاف کے آستانے کے لئے آپ آ سکتے ہیں اور اپنی پرسل گاڑی سے آتے ہیں تو آپ میں آپ کے جاریے بھی آ سکتے ہیں میں آپ کو اتنا ہی ڈالنا ہے عاشق اللہ کی درگہ ڈلی آپ کو لوکیشن مل جائے گی اور آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ شبحان اللہ شبحان اللہ سرکار حجرت سیخ شہاب الدین عاشق اللہ رحمت اللہ علیہ کا اس سے مبارک شابان کی گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو ہوتا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اوپر جا رہے ہیں جہاں اور بھی اولیاء اللہ والوں کی درگہ شریف ہیں جن جو حجرت کے اس ٹائم میں رہی ہیں بادشاہ ان کی روحانی مجار ہیں یہ سب آستانے شریف ساتھ ہیں یہ مجار جو بادشاہ ہوکے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دے سکتے ہیں جب ان سے ہم کتنی اوپر ہیں اُس سمیں ٹیلہ ہوا کرتا ہوگا جو آج پکا بنا دیا گیا ہے یہ ہم آپ کو منجر دکھا رہے ہیں سب طرف آپ کو جنگلی جنگل پیڑی پیڑ ہریالی نجر آئے گی شبھان اللہ سرکار کا کتنا پیار گمبت ہے شبھان اللہ شبھان اللہ کتنا سکون ہے یہاں پر اولی اللہ والوں کی درگہ سریف پر آپ کو بہت چینل سکون ملے گا یہ آپ دے سکتے ہیں سامنے پلین جا رہا ہے ائرپورٹ جہاں سے قریب ہی ہے کتنا پڑا پر لینے شبھان اللہ شلی آگے چلتے ہیں اور آپ کو فرید صاحب اور بی بی شرک بین نام جی کے آستان مبارک کی جیارت کراتے ہیں ہم ابھی چلتے ہیں آگے کے لیے اور آپ کو جیارت کراتے ہیں آپ حجرات جب بھی دلی آئیں یہاں پر جرور حجری دیں سبحان اللہ کتنی پیاری لوکیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بی بی سرک پینام جی کے آستان سریف کی طرف چل رہے ہیں یہاں باو فرید صاحب کا چلہ مبارک بھی ہے یہ سامنے آپ درگہ سریف دے سکتے ہیں شبھان اللہ شبھان اللہ چلیے اب نی سے چلتے ہیں اور باو فرید صاحب کا چلہ مبارک کی جیارت کراتے ہیں آپ کو جہاں لوگ آتے ہیں اپنی منتیں مانگتے ہیں اور انساء اللہ پوری بھی ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب طرف پیڑی پیڑ ہیں یہاں بھی سبحان اللہ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ باو فرید صاحب کا چلہ مبارک ہے جہاں صوفی شنتوں نے اولیاء اکرام اور بلیوں نے یہاں پر عبادت کی ہے حجرت سے ایک شاب الدین عاشق اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب نے باو فرید صاحب سے علم آشل کیا اور ان کے ساگردوں میں حجرت بھو علی کلندر پانی پتی رحمت صلی اللہ علیہ صاحب ہیں چلی ہم چلتے ہیں اب نیچے کی اور آپ کو آٹھ سو سال پرانا ہوا بھی دکھاتے ہیں اور ہم اس کے معلومات کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا سکون ہے یہاں پر دلی کی گردیوں سو سرابے سے دور کتنے سانت محول ہیں یہاں آپ حجرات جہاں آئیں آپ ہی خود محسوس کریں گے کتنا شکون ہیں یہاں دلی کی سو سرابے سے دور جنگلوں میں آستانہ شریف سرکار کا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سننیوں بھائی مجھے بھی سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو کمرہ سنچستی چینل کو سبسکرائب کریں اور اب میں کمنٹ بوکش میں بتائیں آپ آپ نے یہاں حجر دی ہے یا نہیں دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں فلوڑی کی گئی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ارسس کے موقع کی بھی ویڈیو بھی اپنے شینل پر اپلوڈ کریں گے جو عید کے بعد ارسس سریف کی رشم ہوئے گی یہ آپ دے سکتے ہیں یہ احتیاشک کوئی آٹھ سو سال پرانا ہے اس کے پانی پینے سے لوگ کو صفحہ ملتی ہے ابھی فی الحال بند کر دیا گیا ہے کچھ کام بکے چل رہا ہے یہاں کنٹریکشن کا ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو یہ ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا خدا حافظ